جی اسلام علیکم لیکچر نمبر تھری چپٹر نمبر تھرٹین ٹھیک ہے جی کہتے رائٹ اپ پرگرام ڈسپلےٹو نمبر ڈسپلےٹو نمبر ڈسپلےٹو نمبر ہم نے فنکشن کی طرف پاس کروانا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کروانا ہے میکسیم نمبر شو کروانا ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ میکسیم نمبر ہم کس طرح شو کرواتے ہیں ہمارے پاس اگر دو نمبر سپوز اے اور بھی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں ایف اے ہمارے پاس کیا ہو اگر greater than ہو بی سے ٹھیک ہے اگر اے greater than ہوگا بی سے تو یہ ہمارے پاس کیا first number چوبی معڈی ہے دیکھیں اے نمبر ہمارے پاس کیا ہے greater ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے else part ہوتا ہے کیا ہمارے پاس یہ بی نمبر greater ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ دو ہی possibilities ہوتی ہیں اگر true ہوگا تو یہ والا case جائے گا اگر false ہوگا تو یہ والی سٹیٹمنٹس ہمارے پاس کیا ہو جائیں گی ایکزیکیوٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب ہم نے دو نمبر انپٹ کروانے ہیں نمبر ہمارے پاس کیا ہے انٹیجر ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہم نے ریٹر نہیں کروائی اس نے کہا ان نمبر کو پاس کروانا ہے اور وہیں فنکشن میں ہی آپ نے ڈسپلے کروانا ہے تو اس کے لیے ہم نے لیٹر ٹائپ کیا یوز کیا وائڈ کیا کیونکہ ہمارے پاس ریٹرن ٹائپ نہیں ہے فنکشن کا نیم ہم نے کیا دے دیا پاس دے دیا تھیک ہے جو بھی آپ نیم لکھو translation سے ہم اس کو call کریں گے دو نمبر پاس وڈ کروانا ہے ایک کے لیے ہم نے انٹ اے وائیبل ڈکلئر کر دیا ایک کے لیے ہم نے انٹ بھی وائیبل ڈکلئر کر دیا ٹھیک ہے وائیڈ مین انٹ ایکس کمہ وائد دو وائیبلز لے دیا تھیک ہے اب یہاں پر جو ہم وائیبل ڈکلئر کروانے کے لیے رہے ہیں ہے یہ ہمارے پاس کیا ہیں ایکچول پیرامیٹرز ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہیں ایکچول یہ ہمارے پاس ایکچول پیرامیٹرز ہیں ٹھیک ہے اور یہ والے جو چیز ہیں یہ ہمارے پاس جو فنکشن کے ہیڈر کے اندر ہم ڈیکلیئر کرواتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں فارمل پیرامیٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کے اندر جن کے تھروہ ویلیوز کیا ہوتی ہے پاس ہوتی ہے یہ ایکچول پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کے اندر ہم ویلیوز کو انپوٹ کرواتے ہیں انٹرہ نمبر مارٹی اینڈ ایکس ٹھیک ہے انٹر سیکنٹ نمبر یہ ہمارے پاس کیا ہے دو نمبرز کو ہم نے انپوٹ کروالی ہے یہ بالکل سیمپل ہے آپ لوگ یہاں تک ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے کہا کیا فنکشن کو کال کیا ٹھیک ہے فنکشن کو کال کسی طریقے سے کرتے ہیں اس کے نیم سے کرتے ہیں فنکشن کا ہمارے پاس نیم کیا ہے پاس ٹھیک ہے فنکشن لکھ دیا ہے y کے اندر ہم نے second number store کروایا ہے y لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اچھا جب function call کرے گا تو control ہمارا اس جگہ بھی آ جائے گا اس point کے اوپر تو یہاں پہ گیا wide یہ function header بالکل same ایسا آپ کا اس جدار آ جائے گا اس کے اگر semi کا لنی لگائیں گے اس کے اگر ہم کردی braces لکھے start کر دیں گے ٹھیک ہے اب x کی value کس میں آگئی ہے a میں copy ہوگی ہے y کی value ہمارے پاس کس میں آگئی ہے b میں copy ہوگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم کردی braces start ہوگیا if a greater than b اگر a کی value greater than ہوگی b سے marty is greater یہاں پہ ہم نے کومہ لکھ دیا ہے a ٹھیک ہے تو جو a ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے greater ہے ٹھیک ہے else ہمارے پاس کیوں کا printf b یعنی marty is greater تو یہاں پہ وہ b کی value show کروا دے گا یہاں پہ وہ کیا کروا دے گا a کی value شو کروا دے گا a کی value کونسی ہے x کی suppose user نے enter کیا ہے number first کی ہے 5 ہے وہ ہمارے پاس کس میں store ہو گیا ہے x میں then اس نے number enter کیا ہے وہ ہمارے پاس اس نے کر دیا 7 وہ ہمارے پاس کس میں store ہو گیا 6 میں اب a میں جو value موجود ہوگی وہ 5 ہوگی یہاں پہ b میں جو value موجود ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی 7 ہوگی یہاں پہ جو comparison ہے 5 greater than 7 condition فالس ہے تو اب یہاں پہ کیا جائے گا ہمارا جو output آئے گی وہ ہے 7 is ہمارے پاس greater ٹھیک ہے یہ greater اور dot یہ ہمارے پاس کیا جائے گا program end ہو جائے گئے next ہے جی کہتے ہیں write a program input number from the user and display the table of that number ٹھیک ہے اس number کا ہم نے ایک user سے number دینا ہے اور اس کا table ہم نے display کروانا ہے ٹھیک ہے table لکھنے کا آپ کو پتا ہے کس طرح ہوتا ہے گر suppose 3 کا ہم نے table لکھتا ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں 3 multiply by 1 equal to ہمارے پاس 3 ٹھیک ہے اسی طرح یہ so on چلتا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ last والی کیا ہوتی ہے 3 multiply by 10 ہمارے پاس کیا ہے equal to 30 ٹھیک ہے اب چھا اب یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے user سے جو ہم نے number لینا ہے end ایسپوس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا loop کی iterations کے لیے ہے اگر ہم کہتے ہیں جی اگر ہم نے اس کو آئی لی ہے i سے start کر رہے ہیں اور so on چل رہے ہیں تو یہ equal to کا sign ویسے سیمبل ہے یہ multiply کا بھی سیمبل ہے ٹھیک ہے یہ equal to کا sign بھی ہمارے پاس کیا ہے سیمبل ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے num کو multiply کر دیں گے جب i کے ساتھ یہ ہمارے پاس سے result آ جائے گا ٹھیک ہے اب wide function کا name ہم نے pass لکھ دیا ہے ٹھیک ہے int a اب ایک variable کو pass out کرنا ہے تو ہم نے کیا لکھ دیا ہے a لکھ دیا ہے مجھے جو ایک value کو pass out کرے گا اچھا next ہمارے پاس کیا ہے wide میں int n print of intra number scanf multi and n کے اندر ہم نے number کو input کروا دیا ٹھیک ہے اب جو pass function کو call کیا ہے n ہم نے وہ parameter دے دیا جس کی value کو pass کروانا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے actual parameter semi color اب یہ control کو یہاں سے transfer کر دے گا wide pass پہ اب یہاں پہ کیا ہے وہ value جو n کی تھی وہ a کو sign ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ int i ہم نے لیا fall loop کے لئے int i equal to 1 i less than equal to 10 i plus plus اب یہ اس کو one سے لے کر 10 times a کے increment سے values کو کیا کرواتا رہے گا repeat کرواتا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب values کو ہم نے a میں pass کر دیا ہے mod d یہاں پہ ہم نے کہا دیا جی a ٹھیک ہے steric کا ہمارے پاس sample آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد i کی value یہاں پہ آگئی ہے equal to کیا ہے a steric i ٹھیک ہے back slash n اب یہاں پہ کیا ہے a کی value suppose اس نے user enter کیا 4 کی 5 کی جو بھی ہے 5 ٹھیک ہے پھر steric پھر ہمارے پاس کیا ہوگا 1 equal to 5 multiply by 1 equal to کیا آ جائے گا 5 پھر next iteration 2 value ہو جائے گی یہ ہمارے پاس a کی value same as وہی آ جائے گی 5 پھر یہ والا steric ٹھیک ہے پھر i کی value 1 تھی اب گیا ہوگی i کی value 2 پھر result یہ والا mod d اس کو represent کرتا ہے a steric i کو 5 steric ہمارے پاس 2 equal to 10 اس طرح یہ اس کا table کو print out کر دے گا جیسے statements executor یہاں پہ آئے گا اور اس کے بعد program ہمارے کیا ہو جائے گا end ہو جائے گا ابھی ہم اس کو practically کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلا program 2 numbers کو greater check کرنے والا ٹھیک ہے اچھا جی intera number ہم نے 3 کیا inter second number ہم نے 5 کر دیا 5 is greater ٹھیک ہے اگر ہم دوبارہ اس کو execute کرواتے ہیں intera number ہم نے 9 کر دیا second number ہم نے 8 کر دیا تو ہمارے پاس 9 is greater ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو actual parameter تھے x and y اور یہ ہمارے پاس formal parameters ہیں جن کے اندر ہمارے پاس values pass out ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ values x and y x ki value a ko sign ho y k b ko ٹھیک ہے ہم نے لکھتی ہے a is greater otherwise ہمارے پاس کیوں گا b is greater ہوگا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس next program ہے ٹھیک ہے جی اس میں ہمارے پاس input a number from user and pass through the function display the table of that number ٹھیک ہے اچھے یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو parameters ہوتے ہیں اس طرح یہ ہمارے پاس variables اگر ہم نے اس body کے اندر clear کیا ہے تو اس کو اس body کے vrk پروگرام کرے گا اب ہم اس کو run کر دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے internal number آپ نے number enter کیا 4 اس نے 4 کا table show کروا دیا ٹھیک ہے اچھا جس طرح اگر میں اس کو control x کر دیتا ہوں میں یہ پر دوبارہ اس کو paste کرتا ہوں اچھا اب یہ ہمارے پاس کہتا ہے internal number آپ نے 4 enter کیا 4 کا اس نے table print out کر دیا ٹھیک ہے اچھا جب ہم اس میں لے کے آتے ن کو یہ میں لکھ دیتا ہوں n ٹھیک ہے پھر بھی ہم لکھ دیتے n لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ work out نہیں کرے گا n ہمارے پاس declare نہیں ہے یہ ہمارے پاس error آگ ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ n کو control x کر کے global variable میں لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو run کرتے ہیں اس کے program ہمارے پاس کیا work out کرے گا اس نے n کی value کو show off کروا دیا جو global variables ہوتے ہیں ان کو function کے اندر کسی variables صرف اسی میں use ہوں گے اگر جو global variables لکھتے ہیں وہ wide main سے پہلے لکھتے ہیں ان کو program کے اندر کہیں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک اب یہاں پہ intera number 7 دیا ہے تو 7 7 7 7